اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی مومن تم سے پیار کرے گا اور منافق تم سے دشمنی کرے گا امام علی علیہ السلام کو اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا کہ لوگ امام علی علیہ السلام سے حسد کیا کرتے تھے تو کچھ منافق ہونے یہ چاہا کہ کچھ ایسے سوال بنائے جائے جن کا جواب امام علی کے پاس نہ ہو اور امام علی کبھی نماز بھی قضا نہیں کرتے ایسے بڑے جوابوں ان کے یا تو امام علی جواب نہ دے یا تو ان کی نماز قضا ہو جائے اور ہم امام علی کی توہین کریں تو عرب کے ہوشیار سے ہوشیار لوگوں کو جمع کیا گیا اور اس وقت کے عجیب سوالوں کو بنایا گیا امام علی علیہ السلام مسجد کی طرف جا رہے تھے اتنی دیر میں منافقین آئے اور کہنے لگے یا علی چند سوالات ہیں امام علی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم دیکھ نہیں رہے وقت نماز ہے اور میں نماز کے لیے جا رہا ہوں بعد نماز سوال کرنا ان لوگوں نے کہا یا علی ہم جلدی میں ہیں ہمیں ان سوالوں کے جواب چاہیے تو امام علی علیہ السلام مسجد کی طرف جاتے بھی رہے اور کہا جو سوال دے کے آئے ہو اس کے جواب چاہتے ہو یا وہ سوال بھی میں خود بتاؤں تو لوگ گھبرا کر پوچھنے لگے یا علی ہمیں یہ بتائیں کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور بچے دیتے ہیں امام علی علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا جن جانوروں کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں پھر فرمایا جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جو اپنے بچوں کو دانا چکواتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں پھر فرمایا جو اپنی گزا کو چبا کے کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جو اپنی گزا کو نگل کے کھاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں دوسرے شخص نے پوچھا یا علی ہم اللہ کو آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھ سکتے امام علی علیہ السلام نے فرمایا سورج کو دیکھو اس انسان نے جیسے ہی دیکھا فورا نگاہیں جھکا لی اور کہا یا علی میں سورج کو دیکھ نہیں سکتا امام علی علیہ السلام نے فرمایا جب تم اس سورج کو دیکھ نہیں سکتے تو خالی کے سورج کو کیسے دیکھ سکھو گے تیسرے شخص نے پوچھا یا علی جو پرندے آسمان میں اڑتے ہیں ان میں کون سے حلال ہیں اور کون سے حرام امام علی علیہ السلام نے فرمایا جو پرندے زمین سے اپنی چونچ سے اناز اٹھا کے کھائے وہ حلال ہے اور جو پنجوں سے پکڑ کے کھائے وہ حرام ہے اگلا سوال کیا وہ کون سی ایسی مخلوق ہے اس مخلوق نے اپنی قوم کو ایک مسیبت کے آنے سے پہلے دھرایا تھا لیکن وہ مخلوق نہ ہی تو کوئی جن ہے نہ ہی انسان اور نہ ہی کوئی فرشتہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے بندہِ خدا وہ مخلوق ایک چونٹی ہے یہ وہ چونٹی ہے جب اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب وادی نمل کے پاس سے گزر رہا تھا اس چونٹیوں کی ملکہ نے چیت کر کہا اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں جھا گھسو اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دشکر کے ساتھ تشریف رہا رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں خبر بھی نہ ہو اور وہ ہمیں روکتے ہوئے چلے جائے یہ چونٹی وہ مخلوق تھی اس نے اپنی چونٹیوں کو مسیبت کے آنے سے پہلے دھرایا تھا اگلا سوال اس زمین پہ سب سے پہلے خون کا قطرہ کس کا گھرا تھا امام علیہ السلام نے فرمایا اس کو چھوڑو پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے تمہارے دل میں یہ نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل نے جب قابل کو قتل کیا تھا اس قتل سے جو خون کا قطرہ زمین پہ گھرا تھا وہ پہلا قطرہ ہے وہ سب منافق حیران ہو گئے مجھ سے بہتیار ہاں نکل گیا تب امام علیہ السلام نے فرمایا آج اپنی اصلاحہ کر لو پہلا خون کا قطرہ وہ نہیں ہے جس کے بارے میں تم لوگ جانتے ہو بلکہ پہلا خون کا قطرہ وہ ہے جب بی بی ہوا نے اپنے پہلے بیٹے قابل کو جنم دیا جنم دینے کے بعد بی بی ہوا کے جسم سے خون نفاس کا پہلا قطرہ اس زمین پہ گرا تھا وہ ہے خون کا پہلا قطرہ اب منافق کو لگا یہ تو کوئی بات ہی نہیں بن پا رہی اب یہ اپنی آخری چال کی طرف بڑھا اور اپنے طور پر یہ سوچ بھی رہا ہے کہ اب میں یقیناً کامیاب ہو جاؤں گا یا علی آخری دو سوال پوچھنا چاہتا ہوں جوابات دیجئے گا آپ نے فرمایا پوچھو میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمانوں کے رستے جانتا ہوں پوچھو منافق نے پوچھا یا علی وہ کون سی ایسی سات مخلوقات ہیں جو بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئی امام علی علیہ السلام نے فرمایا وہ سات مخلوقات میں سے پہلی مخلوق اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام جس کو اللہ نے سوکھے ہوئے گارے کی کھنکھناتی بٹی سے بنایا دوسری مخلوق حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی بیوی ہوا جس کو اللہ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا تیسری مخلوق وہ قوہ جو اللہ کے حکم سے اس زمین پہ آیا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل نے اپنے بھائی حابل کو قتل کیا قتل کرنے کے بعد قابل اس بات سے پریشان تھا کہ اپنے اس بھائی کی لاش کو اپنے باپ آدم اور ماں ہوا سے کیسے چھپائے تو بس کچھ ہی دیر بعد اللہ نے ایک قوے کو آسمان سے اس زمین پہ بھیجا اور بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ قابل کو اپنے بھائی کو رفن کرنے کا طریقہ سکھائے اس قوے کو بھی اللہ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا چہتی مخلوق وہ عصا جو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا اور یہ ایک ایسا عصا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عصا کو زمین پر بھیجتے تو اللہ کے حکم سے وہ ساب بن جاتا اور اس ساب کو بھی اللہ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا پانچھ ہی مخلوق وہ دھنبہ جو اللہ کے نبی حضرت عبراہم علیہ السلام کی قربانی کا دھنبہ تھا جو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس دھنبے کو جنت سے اس زمین پر لے کر آئے جب اللہ نے امتحان کے طور پر حضرت عبراہم علیہ السلام کو ان کے بیتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے کا حکم دیا تھا یہ دھنبہ تھی اللہ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا چھتی مخلوق وہ اوٹنی جو اللہ کے نبی حضرت عبراہم علیہ السلام کی اوٹنی تھی اور اس اوٹنی کو اللہ نے قوم سمود کو موجزہ دکھا کر مہار سے پیدا کیا تھا یہ اوٹنی بھی اللہ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کی ساتھویں مخلوق وہ پرندہ جو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے بنا ہوا وہ پرندہ تھا جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی سے بنایا تھا پھر وہ مٹی کا پرندہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اُڑنے لگا یہ پرندہ بھی اللہ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا آخری سوال یا علی ہمیں اس سوال کے دس مختلف جواب چاہیے امام علی علیہ السلام نے فرمایا پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھا یا علی علم بہتر ہے یا مال و دولت امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے بندہِ خدا علم دولت سے بہتر ہے تو وہ کہنے لگا یا علی علم دولت سے جو بہتر ہے امام علی علیہ السلام نے فرمایا اگر دولت کو استعمال کیا جائے تو دولت کم ہو جاتی ہے اور اگر علم کو استعمال کیا جائے تو علم زیادہ ہو جاتا ہے لہذا اسی وجہ سے علم دولت سے بہتر ہے دوسرا جواب ایک دولت مند انسان سے اس کی دولت کو تو چُرائیا جا سکتا ہے لیکن ایک عالم سے اس کے علم کو چُرائیا نہیں جا سکتا تیسرا جواب دولت مند انسان کے مرنے کے بعد اس کا مال تو صرف اس کی اولاد تک ہی پہنچتا ہے جبکہ ایک عالم کے مرنے کے بعد اس کا علم نہ صرف اس کی اپنی اولاد بلکہ ایک زمین پہ رہنے والے اور انسان تک پہنچتا ہے چوتھا جواب دولت مند انسان کا نام تو اس کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے اور پھر اسے کو یاد نہیں رکھتا جبکہ ایک عالم کا نام اس کی موت کے بعد بھی اس کے علم کی وجہ سے زندہ رہتا ہے اور لوگ اسے اس کی موت کے بعد بھی یاد رکھتے ہیں پانچوہ جواب دولت مند انسان کی زیادہ تر اولاد نافرمان ہوتی ہے اور ایک عالم کی زیادہ تر اولاد فرما بردار ہوتی ہے چھٹا جواب جس کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے دشمن بھی زیادہ ہوتے ہیں اور جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے تو اس کے صرف دوستی زیادہ ہوتے ہیں ساتھوہ جواب دولت مند انسان سے زیادہ تر لوگ دوستی صرف اس کی دولت کی وجہ سے رکھتے ہیں اور جب اس کی دولت ختم ہو جاتی ہے تو اس کے دوست بھی ختم ہو جاتے ہیں جبکہ ایک عالم کا علم جو کبھی ختم نہیں ہوتا تو اس کے دوست بھی کبھی ختم نہیں ہوتے آٹھوہ جواب کسی بھی بندہ مومن کے لیے دولت تو سرون کی مراز ہے جبکہ علم اللہ کے پیغمبروں کی مراز ہے نوہ جواب جس کے پاس سرون کے برابر دولت اکھٹا ہو جاتی ہے تو پھر وہ سرون کی طرح کہتا ہے کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں لیکن جس کے پاس انبیاء کا علم اکھٹا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ابراہیم کی طرح جلدی ہوئی آنگ میں بھی یہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار صرف تُو ہی میرا خدا ہے دسوہ جواب اے بندہِ خدا اب تم اس بات کی اصلاحہ کر لو کہ صرف دولت حاصل کرنے کی جستجو انسان کو شیطان کی طرف لے جاتی ہے جبکہ علم حاصل کرنے کی جستجو انسان کو رحمان کی طرف لے جاتی ہے جوابات دینے کے بعد امام علی علیہ السلام مسجد کی طرف روانہ ہو گئے جیسے ہی امام علی علیہ السلام مسجد سے باہر آئے وہ قدبوں پہ گر گئے اور کہنے لگے یا علی ہمیں معاف کرنا ہم سے خطا ہو گئی یقیناً آپ کی علم میں کوئی شک نہیں آپ علم کا دروازہ ہے 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 علم последصوہ